اسلام علیکم ویوارڈز کیسے ہیں آپ امید خیریات سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور روٹ پر ہوں میں جا رہی تھی گروسری لینے کے لیے ظاہر ہے بکرائید کے دن آ رہے ہیں قریب قریب ہیں تو سوچا کہ گروسری لے لیتے ہیں اور پھر جو ہے میرے ہزبین کا جو سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر ان کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ دن میں ہی چلے گئے تھے یہ صبح کا میرے خیال میں ساڑھے گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس وقت بلکل سناٹا تھا کوئی بھی سٹور پر نہیں تھا ہم لوگ سکون سے گروسری کر کے آگئے اور پھر جو ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ مجھے جو ہے اپنے مسالے جو میں لے کر آئی تھی نا جو سارے مسالے جو جو میں مین مسالے لیتی ہوں نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کون کون سے مسالے جو مین ہوتے ہیں وہ میں لیتی ہوں اور میں اب ان کو سیٹ بھی کروں گی دالیں اور چھولے وغیرہ لیے تھے جو چنے ہوتے ہیں وہ لیے تھے میدہ لیا تھا وہ سیٹ کرنا تھا جو میں فریج میں سامان سیٹ کرتی ہوں نا وہ یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں باقی سب چیزیں تو میں نے پینٹری میں سیٹ کر دی تھی یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا لو بیا ہم یہاں پر پاکستان میں اس کو لو بیا کہا جاتا ہے لال لو بیا ریڈ بینز اور میرے خیال میں انڈیا میں اس کو راجمہ کہا جاتا ہے شاید اگر میں گلت ہوں تو مجھے کریکٹ کیجئے گا جو میرے سبسکرائبر ہیں انڈیا کہ وہ مجھے بتائے گا میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں تو میں نے کبھی بھی ٹرائے نہیں کیا میں اس لیے لے کر آئی کہ بہت ہیلتی ہوتا ہے تو میں اس کو بھی ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں کہ کیسا بنتا ہے تو اور مسالے یہاں پہ لے کر آئی ہوں جو جو میں لے کر آئی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں میں ان مسالے باقی تو جو چیزوں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے آپ لوگ مجھے جو جو فالو کرتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ میں جو ہے باہر کے مسالے بہت کم یوز کرتی ہوں اور یہ وہ مسالے ہیں کہ اگر کوئی مہمان وغیرہ آ جائے ہمارے گھر پر اچانک سے اور ہمارے پاس یہ ریڈی میٹ مسالے ہوتے ہیں تو خانہ جلدی بھی بن جاتا ہے اور زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی ہے تو جو مین مسالے ہوتے ہیں نا مکرائت کے حوالے سے وہ ہوتا ہے تکہ سی کباب مسالہ ہو گیا تکہ مسالہ ہو گیا یہ چپلی کباب کا مسالہ ہو گیا تو یہ والے جو مسالے ہیں نا جلدی کھانا بنا دیتے ہیں اور اچھا بھی بنتا ہے مسالے ضائق دار ہوتے ہیں لیکن زیادہ یوز نہیں کرنے چاہیں کیونکہ اس سے جو ہے میدے میں پروبلمز وغیرہ بھی بہت سے لوگوں کے میں نے سنائے کہ بہت سے لوگوں کے میدے میں پروبلمز وغیرہ السر کی بیماریاں وغیرہ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ جو یوز کرتے ہیں کانٹریٹی میں تو ان کی میں بات کر رہے ہوں اب یہاں پر جو ہے میری باسکٹ تو فول تھی یہاں پر بھی وہ سارے مسالے نظر آئیں گے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائیں مین مین جو مسالے ہوتے ہیں وہ سب یہاں پر ہیں تو وہ میں تھوڑے تھوڑے یوز کرتی ہوں اور کچھ میں ان کے ساتھ جو ہے گھر کے مسالے بھی ایڈ کر لیتے ہیں وہ طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ کبھی کسی دن شیئر کروں گی ویسے میں نے بہت سارے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا بھی ہے پہلے تو جو دالے میں لے کر آئی تھی نا اکثر کر کے جو ہے یہ بخراہیت کے بعد دالے وغیرہ نہیں بن رہی ہوتی ہیں گوشت ہی پکرا ہوتا ہے تقریباً پندرہ بیس دن تک تو ہمیں گوشت کی شکل دیکھنے ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ دالے جو ہے شامی کا وغیرہ بنانے میں کبھی دل کر گیا تو دال چاول بنانے میں کام آ جاتی ہیں تو میں نے تھوڑی سی لے لی تھی میدہ تو جو ہے آپ کو پتا ہے فاس شوٹ بگر میدے کے بنتا نہیں ہے اور میرے گھر میں اکثر کر کے جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے میدہ ضروری چاہیے ہوتا ہے تو وہ لے لیا تھا میں نے اور یہ سب چیزیں جو ہے میں یہاں پر اس پاسکٹ کے اندر ڈال دیتی ہوں فریج میں رہتی ہے نا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں نا اناج وغیرہ میں پیدا وہ نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے گرمیاں بھی چل رہی ہیں تو ان سے بچنے کے لئے میں یہاں پر ان کو فریج میں رکھتی ہوں اب یہ جو نیا آئیٹم آیا ہے نا اس کے لئے جگہ نہیں تھی تو میں نے ابھی فیلحال اس کو یہاں پر رکھ دیا جب اس کا پیکٹ کولیں گے تو اس کو پروپر کسی جار وغیرہ میں ڈال دیں گے اب یہ مسالے جو ہیں یہ رکھنے تھے مجھے جو کھلے ہوئے مسالے ہوتے نا میں یہاں اس طرح سے اس سٹوریج بوکس میں رکھ دیتی ہوں سارے مسالے جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ باقی جو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں ریگولر میں وہ میں کچن میں رکھتی ہوں کیبنٹس وغیرہ میں تو یہاں پر سٹاک پڑھا ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو فریج ہے نا میرا سٹاک کرنے کے لیے رکھا ہوا یہاں پر تو اس میں سارا سٹاکنگ کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے اب یہ مسالے میں یہاں پر رکھ رہی تھی پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس طرح سے رکھ تو رہی ہوں باسکٹ میرا فول تھا تو میں نے اس میں رکھنے کی کوشش کی پھر میں نے سوچا کہ اس طرح سے نہیں رکھتی میں ان کو اس طرح سے رکھتی ہوں کہ ان کا مجھے نام نظر آئے جب میں نکالنے کے لیے آؤں یہاں پر تو فوراں سے وہی ڈبا پک کروں جو مجھے چاہیے ہو تو اس طرح سے نام نظر آتے ہوں گے ان کے جو لیبل نظر آتا ہوگا تو مجھے آسانی ہو جائے گی اچھا میں یہ جو آپ کو دپٹہ دکھا رہی ہوں نا یہ میرا پہلا پہلا جو میرا یوٹیوب کریئر ہے پہلا پہلا اس کا پی آر پیکج آیا ہے میرے پاس مجھے گفٹ آیا ہے یہ دپٹہ ویسے آپ کو پتا ہے میرے اتنے کوئی خاص زیادہ سبسکرائبر تو ہیں نہیں بلکل تھوڑے سے ہیں چھوٹی سی میری یوٹیوب کی فیملی ہے تو کسی بہار والے بندے نے مجھے نہیں بھیجائے کسی گھر کے اپنے بندے نہیں بھیجائے لیکن مجھے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں اس طرح کے دپٹے مل رہے ہیں اور بہت اچھا دپٹہ تھا زبردست آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا تقریبا سوا دو یا ڈھائی میٹر کا گس کا سوری سوا دو یا ڈھائی گس کا یہ دپٹہ ہے جو عام روٹین میں ہم یوز کرتے ہیں اچھا یہ جو دپٹہ آیا تھا نا تو میں نے آپ کو یہ ٹو پیس بھی دکھایا تھا کچھ دنوں پہلے جو میں پرچیز کر کے لے کر آئی تھی تو اس پر یہ دپٹہ مجھے بالکل میچ لگ رہا تھا کیونکہ اس پر جو پرنٹ ہوا ہوا ہے نا تقریبا تقریبا سارا مسٹر اور گولڈن کلر سے ہوا ہوا ہے ایک مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ جب یہ دپٹہ آیا نا تو میں اتنی خوش ہوئی تھی کہ میری جو یوٹیوب کریئر کا پہلا پہلا پی آر پیکیج مجھے ملا ہے بھلے ایک دپٹہ ہی ساری لیکن جو ہے میرا کریئر کا سٹارٹ تو ہوا اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ یہ دپٹہ میرے سوٹ کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں آپ لوگ مجھے بتائیے گا اور اس کی لینٹ اور ورث دیکھ لیجئے گا اچھا اس کا جو دپٹے کا میں آپ کو حساب بتا دوں کہ اگر کسی کو بلک وغیرہ میں چاہیے اگر اپنے بیچنے کے لیے کسی کو چاہیے اپنی یوز کے لیے چاہیے تو یہ پچیس پچیس کے پیکٹ کے حساب سے دیتے ہیں اور لوز میں بھی دیتے ہیں تو میں لنک جو ہے کانٹیکٹ کا وہ ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی کمنٹ باکس میں بھی ڈال کے پن کر دوں گی تو آپ کو ایزی ہو جائے گا اور کلرز وغیرہ آپ دیکھ لیں یہ سارے کلرز وغیرہ کی پچچرز میں نے لے کر یہاں پر لگا دی ہیں تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے اور اگر کوئی بزنس وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت اچھا سا بردست بزنس سے بہت سستے مل رہے ہیں یہ کانٹیکٹ سے ہی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا حساب ہے اب آ جاتے ہیں بریکفاسٹ کی طرف بہت مزید کا بریکفاسٹ بنا رہی تھی آج میں بچوں کے لیے بچوں کی بلکل پسند کے این مطابق میں بنا رہی تھی ہیں یہاں پر پینکیکس مال پورا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اردو میں اور اس کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہیں دو عدد انڈے اور ایک انڈا تو میرے ہاتھ میں یہ ہاتھیں کی ٹوٹ گیا پتہ نہیں اس کا چھلکہ اتنا کمزور کیوں تھا کیا ظلم ہوا تھا اس کے اوپر تو ساپ کر رہی تھی میں گر گیا تھا مجھ سے ہاتھ نہیں ٹوٹ گیا پتہ نہیں کس طرح سے لیکن خیر بچ گیا اس کو بیٹ کرنا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا تھوڑا سا چینج ہو جائے اچھی طرح سے بیٹ کر کے یہ دیکھیں اس اسٹیج پر میں نے یہاں پر اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون کے برابر چینی شامل کر دی ہے اور اس کو مزید بیٹ کرنا ہے اچھا میری چینی جو ہے نا وہ پیسی بھی بلکل بھی نہیں تھی تو میں نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کیا تھا اس میں میں تقریباً جو ہے ون این اہ ہاف کپ کے برابر میدہ شامل کروں گے ابھی میں نے ایک کپ شامل کیا ہے ایک کپ میں تھوڑی دربات شامل کروں گی پہلے اس کو مکس کر لیتے ہیں میدہ میں نے چھان کے رکھا تھا یہاں پر تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تقریباً کنسسٹنسی ابھی میں آپ کو دکھا دوں گے آپ دیکھ لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا کہ کیسی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اب دیکھیں یہاں پر مجھے جو ہے میدہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں اور میدہ اور تھوڑا سا اور پانی شامل کر کے میں نے اس کو مکس کر لیا اس میں دودھ شامل کیا ہے میں نے تقریباً آدھے کپ کے برابر اور ہاف کپ کے برابر ہی میں نے اس میں ملائی شامل کی ہے جو ہمارے دودھ میں سے تازی تازی ملائی نکلتی ہے یہ وہ والی ملائی ہے وہ میں نے اس میں شامل کر کے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا پانی میں نے اس میں اور ملا دینا تھا بس اس طرح کی کنسسٹنسی مجھے چاہیے دی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا کہ میں نے کنسسٹنسی کیسی رکھی ہے اب اس سٹیج پر میں ڈالوں گی اس میں یہ اینو کا کواٹر ٹی سپون بھر کر اینو جو ہم یوز کرتے ہیں ایسی ٹی ٹی وغیرہ کم کرنے کے لیے وہ میں نے یہاں پر یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر بیکنگ سوٹا یوز کر سکتے ہیں لیکن بیکنگ سوٹا کی کونٹریٹی ہاف ٹی سپون رہے گی تو یہاں پر دیکھیں لیڈل لیا ہے میں نے اس طرح کا گول سا اور گھی میں نے ڈال دیا اچھا میں نے پین یوز کیا ہے جو تبوہ یوز کرتے ہیں روٹی والا وہ یوز کیا ہے میرے پاس جو ہے جو نون سٹک پین ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو میں نے یہاں پر یہ والا تبوہ یوز کیا اگر آپ کے پاس نون سٹک پین ہو تو آپ آوویسلی گھی کم یوز کریں گے اور اس طرح سے میں نے اس کو بچھا کر دیکھیں اس طرح سے جو ہے اس کے اوپر گھی کا چھڑکاؤ کیا ہے تاکہ اوپر سے بھی جارا یہ پکنا سٹارٹ کرے تو میں اس کو ٹان کروں اور بلکل ایزیلی سموتھلی میں نے اس کو ٹان کیا اور دونوں طرف سے اچھی طرح سے اس کو فرائے کرنا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایسی بھی پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کرنے کا آپ لوگوں کو اس لیے کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو اس لیے میں کہتی ہوں لائک کرنے کا کہ جتنے زیادہ لائک ہوتے ہیں اتنی ہی ویڈیو جو ہے ریکمینڈیشن میں آتی ہے یعنی یوٹیوب کو لگتا ہے کہ ہاں لوگ اس کو جو ہے لائک کرتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تو آپ جو ہے جو آڈینس ہوتی ہے وہ من جوز ہوتی ہے اس چیز کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اپنے جس کو وہ فولو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے سب کچھ تو اسی لئے آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں لائک کیے بغیر نہ جائے کریں تو یہ جو ہے آپ لوگوں کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی محنت جتنی بھی کر سکیں اپنا ایفرٹ ڈالیں اور اچھا سا اچھا آپ کو کام کر کے دکھائیں تو یہاں پر دیکھیں یہ کتنے فلافی اور کتنے مزیدار سے بنے ہیں اور اتنے سوفٹ بنے تھے سب کو بہت پسند آئے تھے اب میں نے یہاں پر جو ہے اخروڑ کی گری نکال کے رکھی ہوئی ہے یہ میں نے اوپر سے ڈال دی آپ کے پاس بادام ہو پستے ہو جو بھی ہو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ڈالیں اسکپ کر دیں میرے پاس تھے تو میں نے ڈال دی نہ ہوتے تو میں بھی نہ ڈال دی تو یہاں پر یہ ڈال دی ہیں اوپر سے تھوڑا سا میں اس کے اوپر شہد یہ دیکھیں سپرنکل کر دوں گی تھوڑا سا ڈالوں گی کیونکہ بچوں کو زیادہ پسند نہیں ہے تو میں شہد جو ایک کم ہی یوز کروں گی اگر آپ کے بچے کھا لیتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے اس کو شہد ذرا تھوڑا اچھی طرح سے لیئرز لگا دیجئے گا چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں جو چوکلیٹ سیرپ آتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا ہے تو میں نے یوز نہیں کیا چوکلیٹ سکتے ہیں